اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل بیٹیاں کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر دانش کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے جس پر کہ ادھر فضہ کو بے حد دکھ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ خوب رو رہی ہوتی ہے اور پھر دانش سے بات کرتے ہوئے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تمام تر پرانی باتیں بھول چکی ہوں اور میں نے دل سے آپ کو ماف کر دیا ہے اب میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں جس کے بعد ادھر دانش بھی مسکرات دیتا ہے اور خوش ہو ج خیر اسی طرح سے کچھ دنوں کے بعد دانش کی طبیعت بہتر ہونے لگتی ہے اور ادھر لائک تو اپنی بیٹی سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری زندگی ہے تو تمہارا ہی فیصلہ ہونا چاہیے بیٹا مجھے تو تمہاری خوشی بہت ہی زیادہ عزیز ہے جس کے بعد ادھر فضہ اپنے ابو سے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب آپ فکر نہ کریں میں اچھی طرح سے جان چکی ہوں اور اب مجھے اس گھر میں کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی خیر ادھر جب دانش کی امی فضہ کو خود دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور پھر اپنے بیٹے سے غصے میں پوچھتی ہے کہ فضہ یہاں پر کیا کر رہی ہے اس سے تو تم نے اپنے تمام ترشتے ناتے ختم کر دینے تھے آخر ایسی بھی کیا مجبوری یا کیا وجہ تھی کہ جس وجہ سے تم اسے اپنے ساتھ واپس لے کر آ گئے ہو میں نے تو بیٹا تمہاری دوسری شادی کی بھی تیاریاں شروع کر رکھی تھی جس پر کے دانش جوابن یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اب مزید میرے بار میں سوچنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اگر اتنی ہی شادی کرنے کا شوق ہے تو میرے بھائی کی شادی کروا دیں اور مہربانی کر کے اب میں مزید کسی قسم کا کوئی بھی اختلافات نہیں برداشت کر پاؤں گا خیر ادھر ساد کی بات انم کا ہونے والا شوہر سمجھ جاتا ہے اور یہاں تک کہ اپنی امی کو بھی منا لیتا ہے جس کے بعد وہ خود آ کر لائق سے معافی مانگتے اور یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سے بہتی بڑی غلطی ہو گئی آپ کو سمجھنے میں ہم نے دیر کر دی ہو سکے تو ہمیں ایک اور موقع دے دیں پھر اسی طرح سے کرتے کراتے مناتے ہوئے آخر کار انہیں کامیابی حاصل ہو جائے گی لیکن ان سب چیزوں میں ادھر پہلے تو انم بھی نخرے دکھائے گی اور کافی غم و عوصے کا اظہار کر رہی ہوگی اور یہی کہہ رہے ہی ہوگی اس رشتے سے آپ بلکل بھی خوش نہیں ہیں لیکن بالاخر سب کے منانے پر وہ راضی ہو جائے گی جبکہ ادھر آئیزہ اسے تو ساد کی امی نے یہی کہا ہوتا ہے کہ تم نے اپنے گھر کو بچانا ہے اور تمہیں اپنی تمام تر ذمہ داریاں بھی بخوبی ادا کرنی ہوں گی دیکھو میں نے بھی اپنی زندگی میں بے حد مشکلات کا سامنا کیا ہے لیکن کبھی بھی ان سے ہار نہیں مانی نہ ہی مو پھی رہا ہے خوش دل ہو کر ان کا سامنا کیا ہے تو اب تمہیں بھی ایسا ہی کرنا ہوگا آخر کب تک تم اپنے ماضی سے بھاگتی آوگی سو فرنس اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئیزہ کا کیا جواب ہوگا ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ادھر کیا دانش کی دوست دانش کی امی کی حقیقت بتا دے گی یا پھر نہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رہے نیچے دیئے گا کمٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ